بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا میزمان ہونی معالج حافظ محمود عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوں مایوس اور لا علاج مریضوں کے لیے خاص عمل اگر میرا کوئی بھائی میرا کوئی بہن یا کسی کا کوئی بچہ کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں تو اللہ کے ہاں ہر چیز کا علاج موجود ہے اللہ کے ہاں شفا موجود ہے اللہ سے مانگے انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی جو عمل آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اس کو کریں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا لیکن اگر کوئی مرض ایسا ہے جس کا علاج ہو نہیں رہا تو پھر آپ اپنی تشخیص کریں کہ آیا مریض کے اوپر کچھ جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں اگر جادو جنات موجود ہیں تو پھر اس کا علاج پہلے کریں تاکہ جو جادو جن ہے وہ ختم ہو رکاوٹ ختم ہو بندش ختم ہو تو پھر دوائی بھی اثر کرے گی دوائی بھی اثر کرے گی دعا بھی اثر کرے گی اگر جادو جنات موجود ہیں نہ دوائی اثر کرنی ہے نہ دعا اثر کرنی ہے تو اگر آپ کو چیک کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہمارے نمبر پہ ویڈس اپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ مگوالیں آپ کو لنک بھی دیا جائے گا وہ تمام ویڈیوز دیکھیں کہ اس کے مطابق اپنی یا مریض کی تشخیص کر لیں تشخیص میں اگر جادو جنات کے اثرات آئیں تو اس کا علاج مست اپنے کسی اعتماد والے موڈس سے کروائیں تاکہ آپ کے مسائل مستقل طور پر حل ہو جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت میں موبائل پہ موصول ہوتے رہیں ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیں وارس اپ گروپ کو جوائن کر لیں فیس بو گروپ کو جوائن کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بوپ پیج کو لائک کر لیں اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو پنی موبائل میں انسٹال کر لیں تو انشاءالتہ ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے چلتے ہیں اعمال کی طرف عمل کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے حسب توفیق یا حسب ضرورت جو ہے وہ آپ نے پنسار کی دکان سے زافران لے لینا ہے اور ساتھ ہی ارکے غلاب لے لینا ہے زافران کو کسی بوتل میں ڈال کے تھوڑا سار کے غلاب ڈال کے اس کو چلت گھٹوں کے لیے رکھ دیں تو وہ انک میں بدل جائے گا اس کی انک بن جائے گی اس انک سے آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے جس سفید رنگ کی پلیٹ ہو اس پر کسی قسم کے نقش و نگار نہ بنے ہو کوئی پھول نہ بنے ہو اس کے اوپر بالکل وائٹ پلیٹ لے کے سپیشن بھی خرید سکتے ہیں اس کو خرید کے رکھ لیں تو آپ نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے ایک دفعہ صورت فاتحہ اور ایک دفعہ آیت القرصی لکھنی ہے ایک دفعہ صورت فاتحہ اور ایک دفعہ صورت آیت القرصی لکھنی ہے اس کے بعد اس پلیٹ کو جو ہے وہ پانی میں دھو کے اس کو پوتل میں محفوظ کر لیں پھر اس پوتل کے اوپر آپ نے اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے ملحمد اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد اللہ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھ گئے میں الحمدلہ پڑھنا ہے اول آخر تین دفعہ درو شریف اور اکتالیس دفعہ سور فادحہ پڑھنی ہے اسی طرح پھر آپ نے آیت الکرسی اکتالیس دفعہ پڑھ کے دم کرنی ہے آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا اور لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کے اندر سے وہ نکال دیتا ہے سارا کچھ جو خون کے اندر بھی بیماری جادو جنہ وہ بھی ختم ہوتا ہے بیماری بھی ختم ہوتا ہے شفاہ بھی ہوتی ہے اور جو ہے پڑھنے کے دم کرنے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جادو جنات کے بھی اثرات اس سے ختم ہوتے ہیں اور سور فادحہ سے شفاہ ہوتی ہے اس کو کریں انشاءاللہ اکتالیس دن کر کے آپ دوبارہ تشخیص کریں مریض کی تشخیص میں چیک کریں کہ آپ جادو جنات کتنے پرسنٹ رہ گیا ہے اور بیماری کتنے پرسنٹ رہ گیا ہے ساسر ڈاکٹر کا علاج لازمی جاری رکھنا ہے کیونکہ وہ دنیاوی تدمیر ہے اس کو اختیار لازمی کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ